اسلام علیکم فرنڈز کچھ مہینوں سے میں نے یوٹیوب پہ کوئی کام نہیں کیا ہے میں نے جو کورس سٹارٹ کیا تھا وہ کورس بھی سٹاپ ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ میں دوبارہ وہ کورس سٹارٹ کر رہا ہوں جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا ابھی وہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں ہم نے سٹاپ کیا تھا تو چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر فرنڈز دیکھیں یہاں پہ ایم ایس ورڈ کے اندر اگر ہم فونٹ چینج کرنا چاہے یا فونٹ سائز چینج کرنا چاہے تو ہم فونٹ گروپ سے کر سکتے ہیں لیکن فونٹ ڈیلک باکس کیوں یوز ہوتا ہے یہ ہم آج سکھنے والے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر دو لینگویجز یوز کیا ہے ایک تو ہم نے انگلیش یوز کیا ہے سیکنڈ ہم نے اردو یوز کیا ہے اب یہاں پہ ہمیں انگلیش لینگویج کے لیے الگ فونٹ چاہیے اور اردو کے لیے ہمیں الگ فونٹ چاہیے تو اس کے لیے ہم جائیں گے فونٹ ڈیلک باکس کے فونٹ ڈیلک باکس کو اپن کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے فونٹ پہ فونٹ پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ جو فرسٹ گروپ ہے اس سے ہم اپنے انگلیش لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں اور اس گروپ سے ہم جو سیکنڈ لینگویج ہم نے یوز کیا ہے اردو فارسی اربی جو بھی وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم انگلیش کو چینج کریں گے یہاں سے ہم نے ایک فونٹ سیلیکٹ کرنا ہے انگلیش کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم بولٹ رکھنا چاہے تو ہم بولٹ کر سکتے ہیں بولٹ کے بعد اگر ہمیں فونٹ سائز بڑھانا ہے تو ہم یہاں صرف انگلیش فونٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اردو لینگویج چینج کرنا چاہے اردو فونٹ کو چینج کرنا چاہے تو یہاں سے ہم اردو فونٹ چینج کر سکتے ہیں اردو فونٹ کو چینج کرنا ہے بولڈ کرنا ہے بولڈ کے بعد فونٹ سائز دینا ہے یہ صرف اردو لینگویج کے لیے ہوگا فونٹ کلر دونوں کے لیے ایک ہے وہ ہم فونٹ گروپ سے بھی ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈر لائن اگر ہمیں دینا ہے تو انڈر لائن بھی ہم فانٹ گروپ سے ہی دے سکتے تھے اور انڈر لائن کے علاوہ سٹرائک ترو ایک تو ہم یہاں سے دے سکتے ہیں ڈبل سٹرائک ترو یہاں سے ہم اس کو ڈبل سٹرائک ترو اس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سمپل مل جائے گا کہ کس طرح یہ یہاں پہ ڈبل سٹرائک ترو اس پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ سپرسکرپ سبسکرپ یہ تو آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے اب چلتے ہیں یہاں آل کیپس اور سمال کیپس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ فانٹ سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں سے آل کیپس کرتے ہیں تو یہ کیپٹل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل کیپٹل ہو گیا لیکن سمال کیپس کرنا ہے جیسے ہم یہاں سمال کیپس پہ چیک لگائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تو سارے لیٹرز کیپٹل ہوں گے لیکن جو فرسٹ لیٹر لیٹر ہے وہ مطلب سائز میں توڑا زیادہ ہو گئے ان سے یہاں پہ بھی آپ کو شہر ہے جس طرح یہاں پہ ہے یہاں پہ دیکھیں اوپننگ کا جو او ہے وہ توڑا زیادہ ہے سائز میں اور اس کے علاوہ سی کو دیکھیں پی اسی طرح دبلے ہو یہ یہاں پہ فانٹ سارے کیپٹل تو ہو گئے لیکن سنٹیس کیس کا جو اسٹائل ہے وہ کاپی ہو گیا اس پہ جیسے ہم اپنے ڈوکومنٹ کے اندر کوئی پیراغراف چپانا چاہتے ہیں مطلب اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے بعد میں بھی ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس پیراغراف کو سیلیکٹ کرنا ہے سمپل سیلیکٹ کرنے کے بعد فانٹ ڈیراغ باکس پہ جانا ہے اور ایڈن پہ چیک لگانا ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہمیں پھر اس کو شو کرنا ہے شو کرنے کے لئے ہم شو ہائیڈ بٹن کو آن کر کے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اگر ہمیں دوبارہ ہائیڈ رکھنا ہے تو ہم شو آف بٹن آف کریں گے اس کے بعد ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ ٹیکسٹ ایفیکٹ یہاں سے دیکھیں ہمیں ٹیکسٹ ایفیکٹ دینا ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ تو ہم فانٹ گروپ سے بھی ہم دے سکتے تھے یہاں پہ دیکھیں پہلے ہمیں فیل کرنا ہے اس کو دیکھیں ٹیکسٹ ایفیکٹ پہ جانا ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ بعد ٹیکسٹ فیل یہاں سے آپ سولیڈ کلر دے سکتے ہو گریڈینٹ دے سکتے ہو یہاں سے ہمیں گریڈینٹ لینا ہے جیسے ہم نے گریڈینٹ لیا تو یہاں سے ہم کوئی سٹاپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کا کلر چینج اس کے بعد یہ سٹاپ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو بھی کلر دینا ہے اس کے بعد رینج کرنا ہے رینج ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں اس کا ٹائپ چینج کرنا ہے تو ہم ٹائپ چینج کر سکتے ہیں direction change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کوئی بھی gradient اس کے لیے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم outline کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھ کہ outline بھی اسی طرح ہم پہلے effect سے دے سکتے تھے اور یہاں سے بھی ہم outline دے سکتے ہیں جیسے ہمیں outline پہ بھی gradient شاہی ہے تو ہم outline پہ بھی gradient apply کر سکتے ہیں effect پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم shadow دیتے تھے shadow ہم font group سے بھی ہم دے سکتے تھے پھر ہمیں transparent کرنا ہے shadow کو size دینا ہے blur کرنا ہے blur کے علاوہ ہمیں اس کا distance کتنا رکھنا ہے اور اسی طرح اگر ہم reflection کو دے گے تو reflection بھی ہم اسی طرح select کر سکتے ہیں اس کو transparent کر سکتے ہیں اور size زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں blur کر سکتے ہیں blur کرنے کے بعد ہم چل دے ہیں یہاں پہ glow پہ same condition یہاں پہ دیکھیں glow کے اندر بھی آپ color select کرتے ہو اور اس کو زیادہ کر سکتے ہو 3D effect وہ ہم اوپر یہ سارے پڑ چکے ہیں یہاں سے آپ زیادہ کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو دیکھیں یہ سارے options جو بھی تھے وہ سارے آپ کو effect میں مل جائیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے تو اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے وہ آپ چیک کریں اس میں یہ سارے options آپ کو مل جائیں گے کیسے shadow دیتے ہیں کیسے reflection دیتے ہیں وہ سارے آپ کو وہاں پہ آسانی سے مل جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو advanced پہ دیکھیں advanced میں کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے جو area ہم نے select کیا ہے اس کو ہم توڑا close رکھنا چاہتے ہیں تو close کے لئے ہم نے 50% کیا اوکے کیا تو دیکھیں یہ کتنے close ہو گئے اس کے علاوہ اس کے بیچ میں اگر ہمیں یہ پڑھنے میں ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے مطلب ان کے بیچ فاصلہ کم ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے caring points بڑھانا ہے دوبارہ ہم چلتے ہیں یہاں سے دیکھیں کہ ہمیں caring for fonts یہ زیادہ رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی چیک لگا کے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں جو letters ہے وہ properly نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اب spacing ہم اپنے مرضی سے زیادہ رکھنا چاہے تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں position ہمیں کہاں پہ رکھنا ہے یہاں اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں جو area ہم نے select کیا تھا وہ اوپر ہو گئے اس کے علاوہ open type features یہ سارے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہوں اور ان کو ہم نے font group میں بھی complete کیا ہے اور اگر آپ نے font group نہیں پڑھا ہے تو i button میں میں نے link دے دیا ہے وہاں سے آپ font group کو پڑھ لیں by default اگر ہم word کو open کرے تو وہاں پہ ہمیں calvary font اور font size 11 ہی ہمیں ملتا ہے اور font color ہمیں black ملتا ہے لیکن اگر ہم کسی اور language میں ملکہ کسی اور font میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے font کو set کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ font select کیا ہے جمیل نوری نستالیک تو دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں word open کرتا ہوں تو word open کرتے ہی ہمیں جمیل نوری نستالیک کی font ملتا ہے اور font size ہمیں 14 مل رہا ہے bold detailing کے ساتھ اگر ہم ہم چاہتے ہیں دوبارہ word کے اندر کلبری font آ جائے اور font size 11 ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جانا ہے font dialog box پہ font dialog box پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں font dialog box پہ جانا ہے اور یہاں پہ جو بھی ہم نے font دیا ہے font size دیا ہے font color دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ all documents پہ ہمیں ٹک کر کے اوکے کرنا ہے اس سے جو ہے جب بھی ہم word کو open کریں گے تو ہمارے word کے اندر font جو ہم نے select کیا ہے وہی font open ہوگا font dialog box کمپلیٹ ہو گئے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے اور آنے والے نئے ویڈیو آپ کو جلد مل سکے تینکیو